ہائے ہائے پاکستان ہائے ہائے پاکستان ہائے ہائے پاکستان ہائے ہائے پاکستان ہائے ہائے تارگیٹ کلنگ بند کرو بند کرو بند کرو بند کرو بند کرو بند کرو تارگیٹ کلنگ بند کرو تارگیٹ کلنگ بند کرو بند کرو پاکستان ہائے ہائے پاکستان ہائے ہائے دیکھئے آج ہم نے یہ کینڈل لائٹ مارچ رکھا جمہو میں جس طریقے سے نہتے ہمارے جو رجوری کے جو باشندے تھے ان کو اٹیک کیا گیا اس کی ہم پرزور مضمت کرتے ہیں اور ہم کل جو ہے رجوری گئے ایک ٹیم ڈیلیگیشن وہاں لے کے گئے اور وہاں وکٹم سے ہم ملے اور جس طریقے سے گورنمنٹ نے جو ہے لاپروہی برتی ہے کیونکہ ایک دن جو ہے رات کو جو ہے اٹیک ہوتا ہے دوسرے دن جو ہے پھر سے بلاس ہوتا ہے تو یہ سرکار کی لاپروہی ہے بار بار ہم نے کہا جب سے آرٹیکل تین سطر ہٹا ہے سرکار نے دعوے کیے تھے آتنگوات جو ہے ختم ہو جائے گا ابھی بھی کشمیر بھی آپ دیکھیں وہاں بھی جو ہے کشمیری پنڈیت ہوں وہاں سکھ ہوں مائنورٹیز ہوں جو بھی مائیگرنٹ ورکرز ہیں ان کو سیلیکٹیو کلنگز ہو رہی ہیں اب جمہوں میں صدرہ میں آپ نے دیکھا اس کے بعد جو ہے آج رجوری میں یہ حادثہ ہوا تو سرکار کا رویہ ٹھیک نہیں ہے اور جس طرح سے جو پروٹیکشن دینی چاہیے مائنورٹیز کو وہ نہیں مل رہی ہے اس لیے ہم وکٹمز کے ساتھ کھڑے ہیں اور سرکار سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ جمہوں کشمیر میں سیکیورٹی ہونی چاہیے ان ان چاہے وہ کشمیری پنڈیت ہمارے بائی بہن ہو چاہے جو بھی مائنورٹیز ہیں جہاں جہاں ان کو خطرہ لگتا ہے ان کو سیکیورٹی انشور کی جائے